باجوا صاحب سے ملاقات ہوئی جیسے اور بھی جنرلیسٹ کی ہوتی ہے یہاں پہ تو کوئی تصویریں لگی ہوئی تھیں دیوار پہ تو میں نے ان سے پوچھا جنرل باجوا صاحب سے میری جنرل صاحب ان تمام جرنیلوں میں سے جو آرمی چیف رہے ہیں ان میں سے آپ کا فیوریٹ کاؤن ہے میں نے اسے گیس کرنے تھے میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے آپ اسے کہہ رہے ہیں آپ گیس کرنے تھے آپ کا گیس نہیں بنتا بھی کہا میں نے آپ کو شیئر کیا ہوا جواب نے بتایا تھا اس وقت میں نے کہا تھا یہ کہا ہوگا آپ نے اس وقت گیس کیا تھا آپ مجھے یاد ہے تو میں نے ان سے کہا کہ جنرل صاحب یہ جتنے ایکس آرمی چیز ہیں یا دیوار پہ لگے ہوئے ہیں بڑے اچھے ان کے پوٹریٹ ہیں تو یہ بتایا ہے کہ صاحب جنرل صاحب ہی تو کوئی نا کوئی اس میں ہوتی ہے تو جنرل صاحب نے انہوں نے ایک ایک تصویر دیکھی اور ہنستے ہوئے انہوں نے ایک اس پہ ہاتھ رکھا فریم پہ وہ تھا جنرل وحید کاکڑ کا ان کا پوٹریٹ تھا جنرل وحید کاکڑ کا جنرل وحید کاکڑ میرا خیال پاکستان آرمی کا اگر آپ جنرل جیار کے بعد اگر دیکھیں نا جیار کے بعد ہی پوری آرمی کی تاریخ میں واحد چیف آرمی سٹار تھے جن کو بہت اصرار کے باوجود بین ازیر صاحب نے بہت اصرار کیا تھا کہ آپ ایکسٹینشن لے لیں اور انکار کر دیا تو اس کے بعد جنرل جیار صاحب کو دیکھیں اس کے بعد آرمی چیف بنے جنرل بیک صاحب وہ بھی چلے گئے پھر جنرل ہم نے دیکھا آصف نواز صاحب ہے ان کی دیورنگ سرویس ڈیتھ ہو گئی تھی پورا جو فول جنرل جس نے تین سال پورے کیے تھے اس کے بعد جنرل جا کے بعد آپ سمجھتے ہیں وہ بیسیکلی جنرل یہ کاکڑ تھے اس وقت بین ازیر بھٹو کی حکومت تھی اور انہوں نے ایک یہاں کوو ہو رہی تھی بین ازیر بھٹو کا خلاف انہوں نے کوو پکڑی تھی اور تمام جو اس میں ملوث وہ تھے اس افسران تھے ان کو سزائیں دیں تھی امریکنز بھی ان سے خوش تھے بین ازیر بھٹو بھی خوش تھیں دونوں چاہتے تھے یہ یہ ایکسٹینشن لیں انہوں نے نہیں لی اور ان کی آرمی میں آج تک بڑے عزت کی جاتی ہے کوئی بھی آرمی چیف جب بنتا ہے پاکستان میں جو بھی اس کے بعد ہیں وہ پہلا کام جو کرتے ہیں گھر والوں سے ملنے کے بعد مبارک بادی کے بعد وہ سب سے پہلے جنرل کاکڑ صاحب کے پاس جاتے ہیں جو یہی پنڈی میں رہتے ہیں ان کی بلیسنگ ان کی لی جاتی ہے کہ ان کو ایک ایک آئکان سمجھا جاتا ہے سو ان کا انڈرسٹینڈ بھر تھا کہ انہوں نے جب ان پہ وہ رکھا تو میں نے واپس آ کے آمیر صاحب کو کہا میں نے کہا جی آپ بتائیں انہوں نے فوراں کہا جنرل کاکڑ صاحب ہوں گے